بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الکرام کیفلال کیا اللہ آپ لوگ کے ٹھیک ہے خیریہ سے رعا فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ و بارک و جمعہ کے حوالے سے ایک اچھی بات کے سیکمنٹ میں آپ کی خدمت پر پیش حاضر ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ارب کے گاؤں کے اندر ایک لڑکا لڑکی کو آپس میں پیار ہو گیا اور ان کے جو گھر والے تھے وہ ان کی شادی کے خلاف تھے تو لڑکا لڑکی نے ڈیسائیڈ کیا کہ رات کو ہم لوگ باغ کر کہیں دور جا کر اپنی دنیا بسا لیں گے اور ایسا ہی ہوا رات ہوئی لڑکی نے کیا کیا اپنے ہمرا ایک اوٹنی کے اوپر سوار ہو کر اس لڑکے کے پاس پہنچی جب وہ اس لڑکے کے پاس پہنچی آتے ساتھ اس لڑکے کو اس لڑکی نے کہا کہ تم ایسے کرنا جب ہم لوگ ندی پار کر رہے ہوں گے تو اس اوٹنی کو زور زور سے پیچھے سے مارتے رہنا اور جب ندی پار ہو جائے گی اس کے بعد تم بھی اس اوٹنی کے پر سوار ہو جانا اور ہم لوگ انشاءاللہ بہت دور اس گاؤں سے نکل جائیں گے تو لڑکے نے پہلے لڑکی سے سوال کیا کہ اس اوٹنی کو ندی کے پاس ہی کیوں آ کے مارنا ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اس اوٹنی کو جانتی ہوں اس کا جو باپ تھا وہ بھی ندی کے بیچ میں جا کر بیٹھ جاتا تھا مارنے پیٹنے کے باوجود وہ اٹھتا نہیں تھا اور یہ اوٹنی بھی اسی طرح ہی کرتی ہے تو لڑکا اس لڑکی کی طرح بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگا اور ایک لمبی سانس لے کر اس لڑکی کو بولا کہ میں تمہارے ساتھ بھاگ کر شادی نہیں کر سکتا تم واپس اپنے گھر میں جاؤ تو لڑکی نے کہا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ تم ایک دم یہ کہنے لگے کہ اپنے گھر میں جاؤ تو اس لڑکے نے کہا جیسے یہ اوٹنی اپنے باپ کے اوپر گئی ہے کل کو میری اولاد ہوگی میری بیٹی ہوگی اور وہ بھی میری طرح کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لے گی تو میرے پر کیا بیٹھے گی تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ٹٹ فار ٹاٹ جیسے ہی کرنی ویسی بھرنی ہمیشہ شادی میں اپنے ماں باپ کی رضا مندی ہونا لازمی ہے اور ان ماں باپ کو بھی ہم لوگ کہیں گے کہ اگر لڑکا لڑکی آپس میں محبت کر بھی لیں تو ایک چانس لازمی دیں جا کے دیکھیں پرکھیں اگر ٹھیک لگے تو لازمی ان کے آپس میں شادی کروائیں تو یہ اچھی بات ہے سوچیں کہ لازمی فالو بھی کیجئے کا راو فضل عظیم قدیچے اجازت اللہ حافظ